آپ جیسے بڑے لوگ جو کبھی کبھی ستسنگ میں آسرم میں آنے کا اوسر ملتا ہے آپ اچھے ان لوگوں سے آپ سوچتے ہو ہمارا بھاگیا ہے کہ ہمیں ستسنگ ملا آج ہمیں درسن ملے آج ہمیں سننے کے لیے اپدیش ملا لیکن جو لوگ روزانہ اپدیش سنتے ہیں روزانہ سنگ کرتے ہیں روزانہ درسن کرتے ہیں اتنے قریب زورتے ہیں اور ان کی آج تک باشا نہیں بدلی ہے پریورتن کہاں آئے گا کار کے مارے ہوئے تو پہلے ہی ہو کار نے ہماری بدھی کو ہر رکھا ہے من پر اس کا قبضہ ہے شریر پر قبضہ ہے اندریوں پر قبضہ ہے سب کار کا قبضہ ہے ہم پر ارے ستگرو بار بار چہتا آتے ہیں کہتے ہیں ستسنگ کے دورا کہ بچو اور بچنے کا کارن کیا ہے کہ آدمی من وچن اور کرم سے ہی تو پویتر ہو کہاں سے پویتر ہوگے وچن تو ایک اور تو الگ بات جانے دو ہم تو بیکھری بانی سے بھی جھوٹا بھی اچھا نہیں بول سکتے ہیں جھوٹ بھی اگر بول جائیں تو کوئی بات نہیں لیکن وہ بھی ڈھنکی نہیں بولتے جبان سے گاڑی گلوز تو نہیں نکلنی چاہیے جبان میں جب بولنے کا رس نہیں ہے لیکن نکلے گا کہاں سے اگر تم نے اپنے اندر میں کوئلے جمع کیے ہیں بھٹھی بنا رکھی ہے انگار اس میں جمع کیے ہیں تو جب بھی اس کو چھیڑو گے تو انگار ہی نکلیں گے وہاں سے خوشبو نہیں آ سکتی پریورتن ہم لیانا نہیں چاہتے اتنے بدلتے ہی نہیں ہیں نام کا کیوں بہانہ لیتے ہو کیوں بیکار میں ٹائم برباد کرتے ہو کیوں کہتے ہیں کہ ہم نام کا سومن کرتے ہیں دھیان کرتے ہیں ابھیاس کرتے ہیں دھیان ابھیاس نام سومن یہ تو سنی سنائی باتیں ہیں یہ تو جب کرنا چاہو گے ایک آنت میں جاؤ گے کبھی آتم ساتھ کرنے کے لیے کبھی تم یہ سوچتے بھی ہو کہ ہمارے جیون کا لکش کیا ہے اسے پرینام کیا ہوگا کیا جو جیون ہم جیتے ہیں یہ جیون ہے کیا انسان کا یہی ادیس تھا کہ اسی پرکار سے جیئے یہ کیا دور وقت کی روٹی کھا کے آرام سے رات کو سو جائے بچے پیدا کر لیے کام دھندا کر لیا ویبسائے کر لیا چیار پیسے کما لیے کیسے کما لیے چاہے گلت طریقے سے کما لیے کیا یہی جیون ہے جب تک انسان نیک کمائی نہیں کرتا ہے نیک کمائی کس پرکار کی شبیہ لی نہ جبان سے کھانے کمانے سے سریر سے تینوں چیز آتی ہیں اس میں من وصن اور کرم سے لیکن انسان کی حالات کیا ہے انسان تو پستاتا ہے بعد میں بعد میں کب پستاتا ہے جب جیسے ایک چھوٹی سی بات بتاؤں اس میں اچھی طرح سمجھ میں آئے گی کہ کچھ لوگ چلے جا رہے تھے چلتے چلتے راستے میں ایک سرنگ آ جاتی ہے سرنگ میں اندھیرہ ہے جب وہ اس میں سے گزرتے ہیں ان کو کنکر چوبتی ہیں پیروں میں تو سب نے فیصلہ کیا کہ یہ ہمیں چوبتی ہیں کہ ہم جو بھی چوبتی ہے اس کو اٹھا لیں گے جو جو چوبتی گئی وہ اٹھا اٹھا کے اپنی اپنی جیب میں ڈالتے گئی اور جب انہوں نے باہر جا کے دیکھا تو کسی نے دھوکے سے دو چیار اٹھائی کسی نے دس بیس اٹھائی کوئی زیادہ نیک دل تھا اس نے کافی اٹھائی اور باہر جا کے جب دیکھا تو وہ کنکر پتھر کی بجائے ہیرے تھے ہیرے نکلے جب روشنی میں انہوں نے دیکھا اور ہیروں کی چمچم آٹ کو دیکھے تو جنہوں نے کم چو گئے تھے وہ کرنے لگے ہم نے تو اپنے آپ کو ہی تھگ لیا ہم دھوکے میں دو چیار ہی اٹھا پائے جنہوں نے تھوڑے کم اٹھائے تھے انہوں نے بھی دھوکہ کیا کہ ہاں کہ اگر پورا کرتے تو ہمارے پاس بہت ہی ہوتے اور جنہوں نے بہت اٹھائے تھے وہ کرنے لگے کہ دیکھو یہ پربو کی کرپہ ہے کہ اس نے ہمیں کس دنگ سے یہ دے دیے یہ حالات انسان کی ہے اس سرنگ میں نہ کوئی آدمی جانے والا نہ اس طرح سے ہیرے ملنے والے ہم سب کے سب چلے جا رہے ہیں اس دنیا میں اسی طرح سے اور جو ہم کرم کرتے جا رہے ہیں وہ کرم ہمارے اسی پرکار کے تین پرکار کے کرم ہیں ایک تو بالکل ہی کرم ہی ہیں جو کرم کرنا ہی نہیں چاہتا وہ آخر میں جا کے پس چاہتا ہے کہ میں نے نہیں کیا ایک وہ ہے کچھ کیے تو لیکن آپا دھاپی کے کام کیے اس نے زیادہ نہیں کیے لیکن جس انسان نے پرکار کے لیے دوسروں کی خوشی کے لیے اور اپنے سکھ کو مٹ کے دوسرے لوگوں کو جنہوں نے سکھی بنایا وہ آخر میں ہستے ہوئے کھیلتے ہوئے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے اپنے جیون کا پورا جو دیشتہ پورا کیا تو یہ جیون میں آنے کا ہمارا لکشے کیا لکشے کچھ بھی نہیں ہے یہ جیون تو دیکھو ایک دن جانا ہی ہے جس دن پیدا ہوئے تھے لکھ دیا گیا تھا کچھ سمیں کے لیے جیتے ہیں چلے جاتے ہیں لیکن اس بات سے ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب سے اتم چولہ لے کے اس دنیا میں جندہ ہیں یہ بھی ہم اپنے بار بار بانیوں میں بھی ہمیں تو شاید نہیں پتا ہوگا بانیوں میں تو آتے ہی ہے کہ میرا بڑے بھاگ ہیں گروہ کے درسن مل گئے بڑا بھاگی ہوں کہ مجھے ستسنگ مل گیا میں بھاگیوان ہوں کہ مجھے نام مل گیا اور وہ نام مجھے بھاوساگر سے پار کر دے گا میرے کرموں کو مٹا دے گا کھوٹے راستے سے ہٹا کے صحیح راستے پر لا دے گا تو وہ ان کہنے والوں کو تو لیا دیا تھا کہ ہم ان کی باتوں کو آس پیٹھتے ہیں گاتے ہیں جبان سے دوراتے ہیں کیا وہ چیزیں ہمارے اندر پریورتن لاتی ہیں ہم جبان سے تو کہتے ہیں لیکن پریورتن نہیں لاتے ہیں اور ان ہی باتوں کو دیکھتے ہوئے کافی لوگوں کو میں نے ایسے دیکھا کہ ان کے بات کرنے کے لئے تو کچھ ہوتا نہیں ہے لیکن وہ جھوٹھی بات اور بنانی شروع کر دیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے یہ مل گیا وہ مل گیا مجھے یہ پرابت ہو گیا یہ ملنے کے بعد میں جس آدمی کو کچھ تھا وہ تو کسی کو دکھانا ہی نہیں چاہتا یہ تو سنت مہاتمہوں نے بھی نہیں کہا کبھی کہ مجھے یہ ملا جس کو بھی ملا وہ تو اس نے گپت رکھ لیا لیکن جو یہ کہتا ہے مجھے یہ پرابت ہوا ہے میں یہ جانتا ہوں وہ جانتا ہوں وہ کچھ نہیں جانتا ہے سنت مطسیدی شخصہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کرنی کرو اور کرنی کیسے ہوگی کرنی بینہ گروہ کے بتائے مارک پر چلے کبھی نہیں ہو سکتی آج اگر ہم پچھلے زمانے کی باتوں کو یاد کر کے پچھلے منتروں کو یاد کر کے پچھلے حالات کے دیکھتے ہوئے وہ کام کرتے ہیں تو ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہوگی انسان کی اتنی عمر نہیں ہے آج تو سنتوں نے بھی جو پینڈ شریر کے چھے منڈل تھے ان کو پہلے ہی چھٹوا دیا کیونکہ اسے راستے کو چھوٹا کر دیا چھے درجوں کو نیچے اس لیے چھٹوا دیا گیا کہ اسے تھوڑی عمر میں اگر یہ کتنی بھی کمائی کرتا ہے تو اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ اس سوتھے پد کو پرابت کر لے گا اور بینہ سوتھے پد میں جائے جیو کا کلان کبھی نہیں ہوتا لیکن جب گروہ کی سرن میں جاؤ گے نے وہ بھرم مٹا دیتے ہیں اس لیے کبھیل صاحب نے کہا کہ اب میں بھول لیا رہے بھائی میرے ستھ گروہ الکھ لکھائی درمتی دور بہائی ستے سے اوگت کروایا درمتی جو ہے ہماری اگیان ہے اس کے پردے کو ستھ گروہ نے ہٹا دیا کیوں ہٹا دیا ہم ان باتوں کو تو ضرور شیخ جاتے ہیں کہ ہم مرتی پوزہ نہیں کرتے ہم دیوتاؤں کو نہیں مانتے ہم یہ تیر تبرت نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے وہ بھی ہم نے نکار دیے اور نام کی کمائی جو سنتوں نے بتائی وہ بھی نہیں کرتے تو ہم تو دونوں دین سے چلے گئے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے یہ چیزیں لوگ کے بھگتی میں آتے ہیں یہ مجھے اس لئے یاد آیا یہ اب سب دتا لیکن ساتھ کی ساتھ اس کی پچھلا حصہ دیکھو کیا کہتے ہیں وہ میری لکھی ہوئی بات ہے اس لئے میں اس کو دور آکے کہہ رہا ہوں اس میں کہتا ہے کہ بار کوئی مندر کو نہیں پوزتا تو سکسم مندر ہے میرے گھٹ کے اندر اس بار کے مندر میں جو مرت کو متھا جھکاتے ہو اس کو تو شاید وہ تو پتھر کی ہے جڑ ہے وہ لیکن جو انتر کا مندر ہے اس میں چیتن بیٹھی ہوئی ہے مرتی یہ تو مک سے بول کے نہیں بتاتی وہ مک سے بول کے بتاتی ہے آپ کو سب تیرتھوں کا پڑ وہاں جانے کے بعد میں مل جاتا ہے سب بھرموں کے پردے وہاں اگڑ جاتے ہیں اب اس طرح سے جو گروہ کو مان لیتا ہے اور گروہ کو کہاں کھوزتا ہے ہم باہر کھوزتے ہیں باہر کھوزنے جس کو بھی ملا ہے انتر میں ملا ہے کیوں ملا ہے کہ جو رچنا ہمیں برمانڈ میں دکھائی دیتی ہے وہ ہمارے پینڈ شریر میں اس کی یوں کی تیوں نکل ہے وستو کہیں ڈھونڈے کہیں کس بھی دعویہ ہاتھ کہیں کبھیر تا پائیے اور بہدی لیجے شاہد وستو کسی جگہ پہ ہے ڈھونڈتے کہیں پہ ہو چوٹ کہیں لگی ہے پٹھلی کہیں پر باندے ہوئے ہو اس سے آرام نہیں ملتا اگر اس کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو ستگرو کو بھیدی کو جانکار کو جو سبد بھیدی جس کو سوامی جی مہاراج نے کہا کہ بھگتی کرو تو گرو کی کرنا مارے سبد گرو سے لے سبد گرووں سے جو سبد کا بھیدی گرو نہیں ہے یہ نہیں کہ منور جی کے نام بڑھا کہ کسی نے کہہ دیا کہ اس نام کو جپو تمہیں جو اچھا لگے اس کو جپ لو نہ کوئی منزل نہ کوئی ٹھکانہ نہ کوئی دھن نہ کوئی ان کا پہچان اور نہ ہی وہاں تک پہنچنے کا کوئی سلیخہ اور طریقہ کیسے جائے گا جیو بیچہرہ یہ تو اگیان میں پہلے ایتھار پھر اگر ایسا گرو مل جاتا ہے جو خود کچھ نہیں جانتا تو اسے جیو کو تو یہ اندھیرے کوئے میں ڈال دے گا اب یہ نکڑنے لائک بھی نہیں رہے گا تو اسے کال کے چکر میں اور کال کے کھوٹے سے تو پہلے ہی بندہ ہوا ہے اور پھر اس کو اور بھی زیادہ پریشانی اٹھانی پڑے گی کہ جب پورا گرو نہیں ملتا لیکن پورا گرو ملنے کے بعد بھی اس کا کرم کھچے فٹتا ہے پورا زنگر کے سنسکار اس کو نکال کے لے جاتے ہیں کچھ تھوڑا بہت اچھا اس کا پن ہوتا ہے تب تک یہ ستھنگ میں بھی آئے گا گرو سے بھی پیار دکھائے گا لیکن جب وہ پن پورا ہو جائے گا اور نیا کچھ یہ کمائی کرے گا نہیں تو کچھ دن میں پاؤ گے کہ وہ ستھنگ سے باہر ہو جائے گا ستھنگ کا اور اس کا کوئی لینا دینا نہیں رہے گا کچھ لوگ سوارت پورتی ہوتے ہیں ان کا سوارت پورا ہوتا ہے تو رکھتے نہیں سلے جاتے ہیں کچھ آتے ہیں اپنے کلیان کے لیے ان کے ساتھ سے ایک کھوٹی مندی بری بھلی کیسی بھی بیٹھتی ہو لیکن وہ اس کو ستھگرو کی رضا اور موج سمجھ کے اس حالات میں اس کو گھبراتے نہیں اور آگے بڑھتے رہتے ہیں کہ جیسی بھی حالات گزرتی ہیں وہ مالک کی موج اور توفہ سمجھ کے اس کو سویکار کرتے ہیں اور خوشی خوشی سے اس حالات کو برداست کرتے ہیں جنہوں نے گروہ کی مرجی کبھی نہیں پرکھی ان کی صورت کبھی بھی انتر میں نہیں سرکھی جس نے گروہ کی مرجی کو پرکھ لیا اس نے منٹوں میں جان لیا کہ یہ راج کیا ہے یہ تو سنت مت کی تو ہے گرستیوں کے لیے گرست میں رہتے ہوئے سارے کام کرو آرام سے پیار سے شانتی سے گھر میں رہو اور دونوں وقت جب بھی تھوڑا بہت سمجھ ملتا ہے اس نام کی بھکتی میں لگاتے ہو ایک آگرچی تھوکے جب انتر میں ستگرو کے ساتھ جڑتے ہو تو تمہارے کوٹی کرم ایک پل میں ناس ہو جاتے ہیں کرنی کا بھید ہے کرنی کرتے نہیں کرنی کرنے والوں نے تو کرنی کرتے ہو بتاتے نہیں کہتے ہی نہیں کہ اس پرکار سے ایک بار ایک مسلمان پیر تھا ویسے تو ان میں پانچ ٹائم کی جو نماز پڑھتا ہے اس کو بہت بڑا مانتے ہیں لیکن اس نے تو اپنا پورا زیون اس چیز میں لگا رکھا تھا اور اس کو پرواہ نہیں تھی وہ ایک کہتے ہیں پتھر کی شلعہ پر بیٹھ کے نماز کرتا تھا دن میں جب بھی اس کو ٹائم فرصت ہوتی تھی اپنا ٹائم نماز میں گزارتا تھا اور ایسا کرتے کرتے پتھر کی شلپر اس نے ایسے نشان ڈال دیئے تھے جس پرکار سے پرانے زمانے میں کوئے سے پانی بھرتے تھے تو رسی پتھر کی شلعہ کو کٹ دیتی تھی رسہ تو ایک دم نرم ہوتا ہے اور پتھر کی شلعہ اتنی سخت ہوتی ہے پھر بھی رسہ اس کو کٹتا تھا رسہ نہیں کٹتا تھا ایک ہی داتو کے بنے ہوتے ہیں لوہا ایک گرم ہوتا ہے ایک تھنڈا ہوتا ہے گرم لو ایک اٹھن ڈالوا کاٹ دیتا ہے اس کو کسی بھی ڈھنگ میں جو بڑھانا چاہا اس کو بڑھا دیتا ہے پیٹ کے ایک ہی چیز کے ہیں وہ لیکن کرتب کے کارن ہوتا ہے ایک ہی مٹی سے بنی ہوئی چیز ایک میں مکھن ڈالتا ہے ایک میں کچھ اور چیز ڈالتے ہیں گند ڈالتا ہے انیک پرکار کے کھیل کھلونے یہ سبھی مٹی سے بنے ہوئے ہیں یہ انسان بھی جس پرکار سے آدمی انیک پرکار کے کھلونے بڑھا کے چھوٹ دیتا ہے کارپروس نے بھی یہ انیک پرکار کے جیو جنتوی سنسار میں بڑھائے ہیں لیکن ان جیووں کے الگ الگ کرم ہیں ایک ہی طرح کے ایک ہی شرینی کے جیو ہوتے ہوئے بھی کرم الگ ہیں ایک ہی پتہ ایک ہی ماغ کے گرب میں رہتے ہوئے بھی سنسکار اور کرم الگ الگ لے کے آئے ہیں کسی کا کرجہ اس کو دینا تھا کسی سے لینا تھا ایک چیز کا کار نہیں انیک کچھ چیز ایسی ہوتی ہیں لیکن جب اچھے حالات جس کو ملتے ہیں اچھی پرستیتی ملتی ہیں اور جو اپنے من اور اندریوں پر قابو رکھ کے اور گروہ کی رہنمائی میں ان کی آگیا میں جب برتا ہے تو اس کا اچھا ہی اچھا ہوتا چلا جاتا ہے لیکن یہ چیزیں وشواس کی یقین کی سادنہ کی تیاغ کی تیاغ جگب تک نہیں کرتے آپ کوئی بھی اچھا کام نہیں کر سکتے جب تک آپ سادنہ نہیں کر سکتے کسی بھی چیز میں دکستہ پر آپ تا نہیں کر سکتے سیم کی ضرور ہے سیم نہیں کروگے ایک پل بھی نہیں بیٹھ پاؤگے من آپ کا وچھلت کر دے گا بیٹھوگے ایک منٹ میں چل دوگے نہیں بیٹھ سکتے من پر سیم ہوگا اندریوں پر سیم ہوگا خان پان پر سیم ہوگا سنگتی کا سیم ہوگا سنگتی ہماری برے لوگوں کے ساتھ میں ہے خان پان ہمارا ایسا ہے جو ہم نے غلط طریقے سے کمایا ہے وہ کیسے ٹکنے دے گا میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو تھگا بگی کے کھاتے ہیں اچھا پہنتے ہیں اچھا کھاتے ہیں دیکھنے میں بڑے اپنے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ نہیں سوچتے تم نے اپنا بسا تو نرکوں میں کر لیا سنتوں کی تو بہت فقیری بات کیا کہی ہے کہ سنتوں کی سنگ میں جو کی بھوسی کھا کھیر کھانڈ ہلوہ ملے تو ساکت سنگ نہ جا سنتوں کی شکشہ اور ان کا سنگ کرنے میں تو اگر تمہیں جو کے چھلکے کی روٹی ملتی ہے وہ بھی امریت کے سمان ہے لیکن دوست لوگوں کو اور غلط طریقے سے کمائے ہوئے پیسے سے تمہیں کھیر کھانڈ ہلوہ مکھن ملائی اچھے کپڑے اچھی پوساک اچھا رہنسن اور آرام اور تھاٹھ باتھ ملتے ہیں لیکن کیونکہ سمیں بدلیا ہوا ہے ہوا ایسی چل رہی ہے لوگ بہے جانے لگ رہے ہیں سوامی جی مہاراج کہتے ہیں کہ دیکھو سب جگزات بہا ایک آدھ کی بات ہو تو آدمی چلو دکھائی دے گا یہ غلط ہے لیکن یہ تو سبھی جات دیش بہا جانے لگ رہے ہیں سبھی جیو بہے جانے لگ رہے ہیں اچھی کرنی کی کوئی نکل نہیں کرتا ہے برے اور دوستتا کی نکل سب کرتے ہیں کیا جوانہ بدل گیا تو فقیر دن میں اتنی بار نواز پڑھتا تھا اس سلا کے اوپر نشان ڈال دیئے کسی دوسری فقیر نے سنیا کہ اگر فقیری اور کرنی وڑا دیکھنا چاہتے ہو تو فلانے آسرہ میں ایک ایسا فقیر ہے جس نے نواز پڑھ پڑھ کے پتھر کی سلا پر نشان ڈال دیئے ہیں بڑے گہرے نشان ڈال دیئے اس نے جب یہ بات سنی تو اس نے سوچا کہ چلو بھئی اگر ایسا ہے تو دیکھ کے آنا چاہیے وہ ایک دن دیکھنے کے لئے گیا ان کے آسرہ میں پہنچا تو جسے گئے وہاں فقیر نہیں تھا فقیر نہیں تھا اس بات سے تو نراسہ ہوئی لیکن وہاں جو لوگ تھے ان سے پوچھنے لگیا کہ میں جو اسی طرح سے یہاں آیا تھا لیکن آپ کے پیر صاحب تو یہاں ملے نہیں کہنے لگے جی باہر گئے ہیں لیکن آپ اگر دیکھنا چاہو تو ان کا وہ آسن دکھا سکتے ہیں جس سلا پر وہ اپنا آسن لگاتے ہیں نواز کرتے ہیں بھلا کہ چلو وہ تو دکھاؤ وہ جب دکھانے کے لئے ان کو لے کے گئے اور انہوں نے دیکھا تو دیکھ کے احران ہوگے کہ اس سلا میں بہت گہرے گہرے نشان جہاں گھٹنے ٹکتے تھے جہاں پیر ٹکتے تھے جہاں متھا ٹکتا تھا وہاں بہت گہرے نشان پڑے ہوئی پتھا دیکھنے سے یہ لگتا تھا کہ متھا ٹکنے سے گھٹنے ٹکنے سے اور پیروں کے کارن یہ نشان جب اس نے دیکھا تو دیکھ کے حیران ہو گیا کیونکہ کرنی تو وہ بھی کرتا تھا اس نے کہا کہ بھئی واقعے میں اس فقیر نے جو کرنی کی ہے جو کمائی کی ہے تو نشت روپ سے اس کی تو ساری نماز خدا کے دربار میں قبول ہوگی ہوں گی جب اس نے یہ بات کہی تو اوپر سے آکاس بانی ہوئی کہ نہیں اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی وہ بیچارہ اداس ہو گیا کہ جب اتنی کرنے والی کی ایک بھی نماز قبول ہوئی تو ہماری کہاں گنتی ہے یہ تو بہت بری بات ہے وہ اسی چنتہ میں جب واپس چلنے لگیا اداس ہو کے جو ہی وہ واپس وہاں سے نکلنے والا تھا وہ فقیر آگے جب فقیر آگے ان کو پتا لگیا وہ ملے کے اس اس طرح سے آپ سے ملنے کے لئے آئے تھے تو کہنے لگے آؤ میں کہیں باہر گیا تھا آپ ملیں گے کوئی بات ہو تو پوچھو میرے سے کس لئے آپ کانا ہوا تھا کہنے لگیا جی آیا تھا میں بہت جگیاسہ لے کے بڑی امنگ تھی دل میں میں بہت کچھ آپ کے بارے میں سنا تھا اور واقعہ میں یہاں آکے دیکھا تو سنا وہ کم تھا بلکہ اس سے تو آپ بہت زیادہ ہو وہ اللہ کیا سنا تھا اسی لئے کہتے ہیں بڑے بڑائی نہ کریں بڑے نہ بولیں بول ہیرہ مک سے کب کہے لاکھ تکے ہیں مول بڑا آدمی وہ نہیں ہوتا جو بڑائی کرتا ہے بڑا آدمی وہ نہیں ہوتا جو بڑے بول بولتا ہے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو بڑے کام کرتا ہے ہیرہ کبھی مک سے کہتا ہے کہ میرا لاکھ تکے مول ہے جتنا بڑا ہوتا جائے گا اس میں دینتا دھینتا گریبی نمرتا آتی جائے گی وہ شانت اچھت ہوتا چلا جائے گا اس کے دل میں پیار ہوگا دوسروں کے پڑتی اچھی بھاؤنا ہوگی سب کو سممان دے گا دیا کرے گا جس کے دل میں یہ چیز آ جاتی ہیں تو سمجھو کہ اس نے کچھ پرات کیا ہے وہ نام کا پریمی ہے وہ بھگتی کرتا ہے وہ پربوک کے ملنے کے راستے پر چل پڑا ہے منجل کو پرابت کرنا تو بہت دور ہے بہت ٹائم لگتا ہے بہت اس پر مندے چنگے حالات گزرتے ہیں اور آخری وقت تک کا کبھیر صاحب نے کہی ہے کہ یہ من اتنا سیطان ہے کہ گگن میں چڑے ہوئے کو بھی انسان کو گرا دیتا ہے دیر نہیں کرتا موسیقی موسیقی